بجٹ ستر کے دوران بگڑ گیا یوپی ویدھان سبا کا ماحول باپ اور گروہ تک ہونے لگی بحث سی ایم نے سدن میں کھویا آپا کہا تم باپ کا نہیں کر پائے سمبان تو تل ملا گیا خلیش اس اسطر تک گر گئی ہے سدن کی بحث بوخلاہٹ میں ایک دوسرے پر دینے لگے ایسے بیان غریبی بخماری چھوڑ جننا چن بیانند باپ مٹی میں ملا دوں گا اس سے بھی خطرناک شبدوں پر چلا وار یوپی ویدھان سبا بجٹ ستر دو ہزار تیس کے دوران اخلیش یادوں نے سی ایم یوگی پر ایک ایسا عروپ لگا دیا جس کے بعد سی ایم یوگی جامع سے باہر ہو گئے ایک ایک کر کے اخلیش یادوں پر ایسا حملہ بولا جس سے پورے سدن میں سننا ٹچا گیا مانو ایسا لگ رہا تھا کہ اخلیش یادوں نے سی ایم یوگی کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے جس کے بعد سی ایم یوگی اپنا آپا کھو بیٹھے اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم اپنے باپ کا سم Especially اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اخلیش یادوں نے سی ایم یوگی کو سدن میں ایسا کیا کہہ دیا جس کے بعد سی ایم یوگی آپا کھو بیٹھے اور ایک کے بعد ایک اتنی بڑی بڑی بات کہہ دی جس سے سدن میں سننا ٹچا گیا اس ریپورٹ میں ہم آپ کو پوری کہانی بتانے والے ہیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یوپی کی جنتہ پر چرچہ کرنے کے لیے کٹھا ہوئے سدن کے سب ہی نہیں تھا ایک دوسرے پر ویاکتیگت ہو گئے اور جم کر کیچڑ اچھالتے چلے گئے بتا دیں کہ بجٹ ستر دوہزار تیس کے دوران سدن کا ماحول ایک دم سے کرم ہو گیا سماجوادی پارٹی نے امیش پال ہتیا کارن پر باوال کا ٹا اور راجپال کا بہشکار کیا تو سی ایم یوگی تب تبا گئے انہوں نے بھرے سدن میں سپا کے ساتھ اکلیش یادوں کو تیکھے تیور میں کھری کھوٹی سنا دی ایک طرف عطیق احمد کو پناہ دینے کاروپ سپا پر لگایا وہیں دوسرے طرف سپا کو جنہ سے جوڑ دیا انہوں نے کہا کہ جب ہم راشر گورو کی بات کرتے ہیں سردار پٹیل کی جہنتی منا رہے تھے تب سپا جنہ کا مہیمہ مندن کر رہی تھی ایک طرف بھارت کی اکتہ کے شلپکار سردار پٹیل کو سممان دینے کا کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کی جہنتی کو راشر اکتہ دیوست کے روپ میں منایا تب سپا جنہ کا مہیمہ مندن کر رہی تھی ان کو پتہ نہیں ایک طرف اکتیس اکٹوبر کتی تھی اکتہ دیوست کے روپ میں منائی گئی کہ وڑیا میں سب سے بڑی پرتیمہ لگی ہے وہاں کارکرم ہو رہے ایک طرف سردار پٹیل بھارت کی اکتہ کے شلپی ہم انہیں سممان دینے کا کام کر رہے تھے سپا جنہ کی آرٹی اٹھا رہی تھی دل کے نیتہ تھوڑا گصہ کم کر لے فردیش کو تو ٹھیک نہیں کر پھا لیکن کم سے کم پریوار کو ایک جھوٹ کر لیں گے سدن کے کاریوہی کے دوران سی ایم یوگی عدتنات اور اکھلیش یادوں میں تیکی بحث ہو گئی سی ایم یوگی ان کے بھاشن کے بیچ میں ٹوکے جانے سے گصہ ہوٹھے اس کے بعد انہوں نے اتیک احمد سے لے کر اکھلیش اور سپا کو گھیر لیا سی ایم یوگی نے کہا کہ مافیا تھی کہ احمد کو سپا سرکار نہیں ویدھائک بنایا انہی کے سائیوگ سے ایم پی ای میلے بنا سی ایم نے کہا کہ پریاغ راج کی گھٹنا پر سرکار زیرو ٹولرنس کی نیتی کی آدھار پر کام کر رہی ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم اس مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے سدن میں سی ایم یوگی نے کہا کہ یہ جو اپرادی اور مافیا ہیں آخر یہ پالے کس کے دوارہ گئے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جس کے خلاف افعیات درج ہے اسے سپا نے سانسد بنایا تھا آپ اپرادی کو پالیں گے اور اس کے بعد آپ تماشا بناتے ہیں ہم اس مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے آگے سدن کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے سپا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ان کے شاہ سنکال میں گیسٹ ہاؤس کانڈ ہوا تھا کیا یہ جردہ کا سمبان کریں گے آخرین تو ان کا اس سمیں بھی سامنے آیا تھا جب کہا تھا لڑکے ہیں غلطی کر جاتے ہیں یہ بول کر سورگیہ ملائم سنگھ پر بھی حملہ بولا جس کو سنتے ہی اکھلیش یادو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چنویانند کس کے گروہ تھے جس کے بعد سی ایم یوگی نے کہا شرم تو تمہیں کرنی چاہیے تم اپنے باپ کا سمبان نہیں کر پائے کچھ اس طرح سدن کا ماحول کرماتا رہا